ہوتل میں ایک ہی آدمی کام کرتا نظر آ رہا تھا وہی اس کا مالک وہی بورچی اور وہی بیرہ تھا اس نے میرے سامنے ناشتہ رکھا چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہی مجھے رومانہ کی بنائی ہو چائے یاد آ گئی میں نے بزاری سے سر جھٹکا اور انڈے پراتھے کے ساتھ انصاف کرنے لگا ناشتہ کر کے میں بل کی ادائی کرتا ہوا ہوتل سے واہر آ گیا سورج مشرق سے سر ابھار رہا تھا ایک دکان کے سامنے انگریزی میں لکھا ہوا مین بزار اوڑی پڑھ کر مجھے شہر کا نام معلوم ہوا میں اندازہ ہی سے درست جگہ پہنچ گیا تھا اوڑی کے بعد قریب ترین شہر غالبا دنبا تھا میرا ارادہ اوڑی شہر کے مضافات میں کسی کا زبردستی مہمان بننے کا تھا رات بھر کے مسلسل سفر کے بعد میرے بدن کو آرام کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی شاید شبسری کے لیے بھی وہاں کوئی ہوتل وغیرہ موجود ہوتا لیکن ہوتل میں کمرہ لینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ جس جگہ وہ شہر موجود تھا وہاں لازمان انڈین ایجنسیوں کے ایک دو بندوں نے ضرور موجود ہونا تھا اور ان کی تفتیش کا سامنا کرنے سے اچھا تھا کہ میں کسی ویرانے میں دن گزار لیتا